دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ اکبر بیرول کی سیریز سے لی گئی ہے بہت ہی مزیدار سٹوری ہے اور دوستو اس سٹوری کے اندر آپ کو کئی سارے نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پرننسیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور جس کا گرامر کا پارٹ ہے ہم اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تو جو ٹرانسیشن کا پروسس ہے آپ بہت ہی اچھے سے سیکھ پائیں گے اور ساتھ میں سمجھ بھی پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے کیا مطلب وہ دوستو ہو کا مطلب تھا کون who is the honor اور honor کا مطلب مالک who is the honor مطلب کی مالک کون ہے off the horse گھوڑے کا تو اس کا کیا مطلب وہ who is the honor of the horse مطلب کی گھوڑے کا مالک کون ہے تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیٹ شک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں اور یدی آپ کو کوئی نیا ورڈ ملے تو آپ اسے نوٹ بھی جرور کریں تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں اکبر کے بعد اپیسٹروفی ایس کا پریوک کیا گیا ہے اور اپیسٹروفی ایس کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی اور رائن ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شاشن تو کیا مطلب ہوا دوستو یہاں اکبر کے شاشن کے دوران بیرول was a very famous personality جو بیرول تھے وہ بہت پرسید ایک ویکتیتو تھے مطلب ویکتی تھے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا کہ اکبر کے شاشن کے دوران بیرول ایک بہت پرسید ویکتی تھے چلے آگے دیکھیں there were many kings who were very eager to meet him in private کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا word ہے eager یہ ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اتسک تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا there were many kings مطلب بہت راجہ تھے who were very eager جو بہت زیادہ اتسک تھے to meet him in private اس سے private میں اور private کا مطلب تھا اکیلا مطلب کی اس سے اکیلے میں ملنے کے لیے بہت زیادہ اتسک تھے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا کہ ایسے بہت سارے راجہ تھے جو اس سے اکیلے میں ملنے کے لیے اتسک تھے بہت زیادہ اتسک تھے one day ایک دن چندرکانتا جو چندرکانتا تھے the king of منیپور heard about him کیا مطلب ہوا کہ ایک دن جو راجہ چندرکانتا تھے the king of منیپور جو راجہ تھے کہاں کے منیپور کے heard about him انہوں نے اس کے بارے میں سنا اور دوستو یہ here کی second form ہے اور یہ ہمارا past indefinite کا affirmative کا واقع ہے جہاں پر second form کا پریوک کیا گیا ہے تو اس لائن کا مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ ایک دن جو راجہ تھے منیپور کے چندرکانتا انہوں نے اس کے بارے میں سنا چندرکانتا was one of the kings who was very eager to see بیرول اور who ایک relative پرنوم ہے تو کیا مطلب ہوا چندرکانتا was one of the kings مطلب کی چندرکانتا ان راجہوں میں سے ایک تھے who was very eager to see بیرول جو بیرول کو اس سے ملنے کے لئے یا بیرول کو دیکھنے کے لئے بہت زیادہ اتسک تھے چلے آگے دیکھئے but لیکن king چندرکانتا did not readily accept mere here سے کیا مطلب ہوا دوستو here سے ایک ناؤنے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی افوہ یا کسی کے دوارہ کوئی بھی کہی گئی بات افوہ ہوئی اسے کہا جاتا ہے here سے تو کیا مطلب ہوا but king چندرکانتا did not readily accept اور readily کا مطلب تھا ترانت لیکن جو راجہ چندرکانتا تھے وہ جلدی سے مطلب کی ترانت سویکار نہیں کر سکتے تھے کسی بھی افوہ کو وہ نہیں مانتے تھے اور وہ ہمیشہ ان گھٹناوں پہ بشواس کرتے تھے جن کا ایک اسپسٹ سبوت ہوتا تھا آگے دیکھئے regarding بیرول he thought مطلب کی let me first go مطلب پہلے مجھے جانے دو and check اور یہ مطلب چیک کرنے دو دیکھنے دو بیرول انہیں disguise مطلب بیرول کی کس چیز میں انہیں disguise ایک بھیش میں تو اس کا کیا مطلب وہ بیرول کے بارے مجھے کیا سوچا کہ پہلے میں جاتا ہوں مطلب پہلے مجھے جانے دو مجھے چیک کرنے دو بیرول کو انہیں disguise ایک بھیش میں disguise کا مطلب تا ہے بھیش بدلنا in case of an arranged meeting اور arrange کا مطلب ہو گیا جس کے بعد جو چیز جس کا پہلے سے پربند کیا گیا تو اس لین کا کیا مطلب ہوا in case of arranged meeting مطلب arranged meeting مطلب کی جو ایک پربند والی ملاقات کے case میں he will have the privilege ان کے پاس یہ موقع ہوگا of of designing is on plates اپنے خود کی باتوں کو یا کہہ سکتے ہیں اپنے خود کی جو plots ہوتے ہیں ان کو design کرنے کا ان کے پاس موقع ہوگا تو اس راجہ نے کیا سوچا کہ میں ویش بدل کے جاؤں گا اور یدی میں ویش بدل کے نہیں جاؤں گا اور یہ meeting پہلے سے تہ ہوگی تو بیروال کے پاس موقع ہوگا اپنی چیزوں کو پہلے سے design کرنے کا چلی آگے دیکھئے i can only get a glimpse glimpse کا مطلب ہوتا ہے جھلک i can get i can only get a glimpse of the real بیروال by meeting him in disguise تو کیا مطلب ہوا کہ مجھے جو ایک ایک واسطہ ایک اصلی بیروال کی جو جھلک ہے وہ کم مل سکتی ہے وہ کیسے مل سکتی ہے by meeting him in disguise اس سے بھیش بدل کر ملنے میں چلیے آگے دیکھئے the king dressed himself like a common man اور dress کا مطلب ہوتا ہے وستر دھارن کر لینا پہن لینا and went out اور وہ چلا گیا in search of فتح پور سیکری کی تلاش میں وہ نکل پڑا چلا گیا چلی آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے on his way مطلب اس کے راستے پر he met a bagger وہہ بھکاری سے ملا وہہ بھکاری سے ملا who addressed him and said جس نے اس کو سمبود کیا اور کہا حضور I am lame I cannot move properly میں ٹھیک سے نہیں چل سکتا move ہوتا چل پانا I can move properly مطلب میں صحیح سے ٹھیک سے نہیں چل سکتا but I have to meet a man in فتح پور سیکری لیکن مجھے ایک آدمی سے ملنا ہے فتح پور سیکری میں چلی آگے دیکھئے Will you take me on your horse کیا مطلب will you take me on your horse کیا آپ مجھے اپنے گھوڑے پر لے چل ہوگے the king thought راجہ نے سوچا he knows the way to فتح پور سیکری مطلب یہ جو راستہ جانتا ہے فتح پور سیکری کا I must take him مجھے اوش ہی اس کو لے جانا چاہی آگے دیکھ اور دوستو take کا مطلب ہوتا ہے لے جانا the man climbed up the horse and they both raised فتح پور سیکری after a few hours کچھ گھنٹوں کے بعد چل آگے دیکھ آگے کیا ہوتا king چندرکانتا descended descent کا مطلب ہوتا ہے اترنا اور یہ second form ہے تو کیا مطلب ہوا اور دوستو اس کے اندر جو s ہے آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں وہ silent ہے تو اس s کو pronounce نہیں کیا جائے گا اس کو یہ یہ پر silent ہے تو اس کو descend پڑا جائے گا اور ED لگنے کے بعد ہے second form descended کیا مطلب ہوا king چندرکانتا descended جو راجہ چندرکانتا تھے وہ اتر گئے the horse گھوڑے سے to help the man to come down اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے to come down نیچے آنے میں نیچے آنے کے لیے when he came down جو نیچے آیا the man claimed اس آدمی نے دعویٰ کیا the horse to be his اس نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ جو گھوڑا ہے وہ اس کا ہے اور دوستو claim کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا تو اس لین کا مطلب کیا ہوا کہ when he came down جو نیچے آیا the man claimed the horse to be his اس آدمی نے دعویٰ کیا کس چیز کا the horse to be اس گھوڑے کا اپنا ہونے کا دعویٰ کیا سون جلدی ہی there was a dispute مطلب 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 جلدی ہوا ایک بیواد ہو گیا between the disguised king and the man مطلب کس کے بیچ میں جو ویش بدل کے جو راجہ تھے ان کے بیچ میں اور شروع کر دیا people begin together لوگ اکھٹا ہونے لگے and they took the case اور وہ اس case کو لے گئے آگے دیکھئے بیرول ordered the king's man to take the horse to the stable کیا مطلب ہوا اور یہاں king کے بعد اپیس ٹوفی ایس اس کا مطلب ہے کا کے بیرول ordered the king's man بیرول نے راجہ کے آدمیوں کو آدیش دیا to take لے جانے کا the horse گھوڑے کو to the stable جہاں پر گھوڑوں کو رکھا جاتا گھوڑوں کو رکھنے کا رہنے کے اس تھان کو stable کہا جاتا ہے جس کی ہندی ہوتی است بل تو اس گھوڑے کو است بل لے جانے کا آدیش دیا آگے دیکھ دیکھ اس نے بکھاری کو بلائیا اور کہا آگے جانتا ہوں جو گھوڑا ہے وہ آپ کا ہے جو جاؤ جاؤ اور اس کو لے لو from the stable است بل سے چلی آگے دیکھ دیکھ دا من جو آدمی تھا وہ داخل ہوا اندر گیا اور یہ سی کی سیکنڈ فورم ہے اور دیکھا دیر ور مینی ہورس کی وہاں پر کئی گھوڑے تھے سون جلدی ہی بکیم کنفیوز وہ کیا ہو گیا کنفیوز ہو گیا کنفیوز کا مطلب بھرمیت ہو جانا مطلب کہ سون کنفیوز یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہی فیل ڈو فائنڈ آؤٹ وہ پتہ لگانے میں وفل ہو گیا آؤٹ ڈیزائیڈ ہورس مطلب جس کی اس کو تلاشتی تو کیا مطلب ہوا ہی فیل ڈو فائنڈ آؤٹ ڈیزائیڈ ہورس مطلب وہ اس وانشت گھوڑے کو جس کی اس تلاشتی گھوڑے کو ڈھونڈ پانے میں اس کا پتہ لگا پانے میں وفل ہو گیا اور اس نے شکایت کی میرا گھوڑا وہاں نہیں ہے حضور مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ نے اور دوستو یہاں ہیف کے ساتھ ورف کی تھرڈ فرم کا پریوک کیا جب بھی ہیف کے باد ورف کی تھرڈ فرم کا پریوک کیا جاتا ہے تو وہ پریزن پرفیکٹ کا واقعہ کہلاتا ہے تو یہ ہمارا پریزن پرفیکٹ کا واقعہ ہے تو اس line کا مطلب کیا سمجھ سمجھ لیجی اور جاہر سی بات ہے دوستو وہ گھوڑا تو اس کا تھا ہی نہیں اس وجہ سے وہ جب وہ کئی سارے گھوڑے وہاں پر رکھے تھے تو وہ اس گھوڑے کو نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ اصل میں گھوڑے کا مالک نہیں تھا تو اس نے کیا کہا and asked him to identify the horse پھر بیرول نے راجہ کو بلایا and asked him اور اس سے کہا to identify identify کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پہچان کرنا شناکت کرنا اس نے کیا کہا اس کو بلایا اور کہا to identify the horse گھوڑے کی پہچان کرنے کو کہا اس کا مطلب سمجھ گئے اس کے اور وہ بڑھے اور وہ اس تبال کی طرف آگے بڑھے مووو ٹوارز مطلب اس تبال کی اور بڑھے he easily found out اور انہوں نے آسانی سے پتہ لگا لیا his horse اپنے گھوڑے کا and the horse اور جو گھوڑا تھا was also happy to find him جو گھوڑا تھا وہ بہت پشو ہمارے ساتھ رہتے تو ہمیں بھی پہچان لگتے اور وہ ہم سے مل کر خوش بھی ہوتے تو یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو راجہ تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو آسانی سے پہچان لیا اور جو گھوڑا تھا وہ بھی خوش ہو گیا horse was also ہوتا ہے کسی کے پاس جانا چندرکانتہ پروز بیرول چندرکانتہ بیرول کے پاس گئے اور کہا آئی کیم ہیر تو میٹ یو مطلب میں آیا آپ سے مل لیں آئی ہیپی میں بہت خوش ہوں دیکھ کر یو آئی ایم ہیپی ٹو سی یو آئی ہیپی ٹو سی یو مطلب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز آشوست ہونا نشیت ہونا کسی چیز کے بارے میں آئی مطلب میں نشینت ہوں اب now اب that you are the بیرول اکی وہ بیرول ہو جس کے بارے میں میں بہت کچھ سنا ہے اور دوستو یہ بھی ہمارا پریزن پرفیک کا واقع ہے چلی آگے دیکھئے he swiftly climbed his horse اور swiftly کا مطلب تیجی سے اور یہ گو کی second form ہے اور وہ چلے گئے و اپنے دیش کی اور چلے گئے without revealing his identity to بیرول اور دوستو آپ اس word کو نوٹ کر سکتے ریویل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کا خلاصہ کرنا تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا اس اچھے سمجھ لیجی آپ he swiftly climbed his horse و تیجی سے swiftly ایڈوار 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 چلے گئے without revealing his identity to بیرول بینا بیرول کو اپنی اپنی پہچان بتائے reveal مطلب چھپانا یا کسی چیز راز کھول مطلب بینا اپنی پہچان بتائے بیرول کو وہ وہ سے چلے گئے تو دوستو یہ آج کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور جیس ہم نے دیکھا کہانی بہت اچھی تھی میرا پڑھانے کا پریاس بھی اچھا لگا ہو تا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو جرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں یدی آپ کا کوئی بھی سجھا ہو سننے کے لئے لئے تھانگ یو سو مچ حافی نائس تے ان بھائی بھائی